موسیقی تم ہماری زندگی کے چند جملے تو پڑھو ہم تمہاری زندگی کے حوصلے بن جائیں گے یعنی ہماری زندگی کے اگر کچھ ہی پہلوں پر غور کر لیا جائے تو جینے کا سلقہ آ جائے گا جس طرف بھی نظر اٹھائیے بس مراد آباد ہی مراد آباد ہے گھڑی کی ٹک ٹک سے لے کر سجے سجائے دسترخانوں تک لنڈن کی سڑکوں کی جھل ملاتے لیمپوس سے لے کر بنارس میں روز ہونے والی آرتی تک جی ہاں مراد آبادی سمان ہر سو بکھرا ہے اس لئے کہنا غلط نہ ہوگا کہ مراد آباد ہر جگہ ہے مراد آباد یعنی پیتل نگری پیتل نگری یعنی مراد آباد مراد آباد دلی سے 160 کلومیٹر دور شمال مشرق میں رام گنگا ندی پر آباد ہے اس ندی کے کنارے پنپنے والی کاری گری پر پنچال راجعہ اور وہاں کی شہزادی دروپتی کی گہری چھاب دیکھی جا سکتی ہے سولہ سو پچیس میں وجود میں آنے والے اس شہر کا نام شاہ جہان کے بیٹے مراد کے نام پر رکھا گیا شاہ جہان جس نے دنیا کو تاج محل جیسا شہکار دیا نیتا اور ندہ دھاتو کاری کو سمجھنے دلی سے یہاں آئے ہیں اور ان کا رکشہ والا شارق جو پہلے تانبہ کاریگر تھا بڑی اچھ سکتہ سے انہیں اس ہنر کی باریکیوں سے واقف کرانے کی کوشش میں ہیں اس لیے وہ انہیں اس کلا کے مختلف پہلووں سے جڑے کاریگروں سے انہیں ملوا رہا ہے اس کام میں آمدنی کا بھروسہ نہیں اس لیے شارق اور اس جیسے بہت سے لوگوں نے اس کام کو چھوڑ کر ٹریفک کی دھکہ پہلی اور ٹریفک پولیس کی مارا مالک قبول کرنا بہتر سمجھا اٹھارہ سو ستاون میں آزادی کی چنگاری اس سرزمین سے بھی اٹھی تھی یہاں کے نواب نواب مجو خان بڑی دلیری سے برطانوی حکومت سے مقابلہ کرنے کھڑے ہوئے مگر افسوس بہت افسوس انہوں نے اپنے ہی لوگوں سے دھوکہ کھایا انجام ظالم حکومت نے نواب کو مراد آباد کے بھٹوں کا اندھن بنایا پھر ان کے بے جان جسم کو انہی کے ہاتھی کے پاؤں تلے روندوا دیا نواب کی سانسوں کی گرمی اپنے میں سمیٹے یا بھٹے آج بھی تھنڈے نہیں پڑے ہیں تامبہ پیتل ایلومونیوم چاندی سونا جو بھی دھاتو ان کی آگوش میں آتی ہے اس میں جان سی پڑ جاتی ہے اسے شکل صورت رنگ روپ مل جاتا ہے یعنی گمنام ٹکڑوں کو پہچان مل جاتی ہے رام گنگا کی ریت جب سانچوں میں ڈھلتی ہے تو تامبہ اور ایلومونیوم جیسی دھاتو ہیں خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بہہ نکلتی ہیں دھاتو پر بھکھرنے والی صدیوں پرانی کاریگری اپنے زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر پر چلنے کا سلیخہ سیکھ گئی ہیں مراد یعنی خواہش آباد یعنی پھلنا پھولنا اور پھلتے پھولتے ہی رہنا یہاں کے مٹی مرآواد کی ایسی ہے کہ بہت لوگوں نے حالکہ یہاں سے کراچی میں مرآواد نام سے ایک شہر بچایا گیا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ مرآواد کی مٹی ہے وہ اس میں کچھ ایسی خاصیت ہے وہ صرف دھڑا یہیں ہوسکتی وہ کہیں ہوں نہیں ہو سکتی مرآواد کا جو پروسس ہے وہ سب سے پہلے آپ آ جائیے کچھے مال کی انگٹ بنانے پر تو اس کے کام کرنے والے بلکل الگ لوگ ہیں ان کی بڑی سلی کی انگٹ کی بھٹییں ہیں ان لوگوں کا کام صرف انگٹ ہی بنا کر دینا ہے نیتہ اور نیدہ نے دیکھا کی کس طرح بیل گاڑیوں میں رام گنگا کی ریت بھر کے ان سانچوں تک پہنچائی جاتی ہے جو اسے الگ الگ شکل سورت دیتے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں ترائی کے علاقے میں بڑی مقدار میں ملنے والی ببول شیشم اور سیمل کی لکڑی سے کس طرح دھانچے تیار کی جاتے ہیں نیتہ اور نیدہ نے چھلائی کو بھی قریب سے دیکھا چھلائی یعنی کچھے مال کو تامبے اور آلومینیم میں ڈھالنا تیار ہوئے تامبے اور آلومینیم کے پتروں پر خراد مشین سے منچاہے ڈیزائن ڈالتے ہیں موسیقا موسیقی موسیقی اس تیار سامان کو پھر پولش کیا جاتا ہے پولش کرنے والے کاریگر الگ ہوتے ہیں جو سامان کو پولش کر کے چمکانے میں مہارت رکھتے ہیں موسیقی مراد آبادی سامان تیار کرنے کا پورا طریقہ دیکھ کر نیتا اور نیتا کی حیرت کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے موسیقی الیکٹرو فوریٹک لیکرز سامان کو چمکانے کا ایک طریقہ ہے جس میں تیار سامان کو نکل اور سونے کی پولش میں بھگو کر چمکدار بنایا جاتا ہے موسیقی ان رنگز کو دہکتے بھٹے میں تپایا جاتا ہے تاکہ اس پہ چڑھا رنگ پکا ہو سکے موسیقی موسیقی پیتر کی جھنکار ہر تہذیب اور مذہب کی گلیاروں میں سنائی دیتی ہے اور سب کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتی ہے دیوی دیوتاؤں کی سندر مورتیوں سے لے کر پاندان حقہ اور تھالیوں تک مندر کی گھنٹیوں سے لے کر تلوار کی دستوں تک تانبے سے بنا کلش مندروں کی شعبہ بڑھاتا ہے اور مسجدوں میں بھی پائے جاتا ہے پیتل ایک مالا کی طرح ہمارے ملک کے ہر رنگ روپ مذہب اور زبان کو اپنے میں پھروئے ہے اور اس مالا کی چمک ہندوستان کی پہچان ہے مغلیہ دور حکومت میں ڈیزائنز بہتر ہوئے نو جہاں کی نفاست اور نزاکت کا اثر ان پر بھی پڑھا پرشن انداز اور احساس ان میں سمٹ آیا یہ اور زیادہ نکھر اٹھے مانو کسی بے زبان کو زبان مل گئی زبان بھی ایسی جسے پوری دنیا نے سنا اور سمجھا اسی کے ساتھ اس کاریگری نے اپنے ملک کی سرحت بار کر کے دور دراز ملکوں کا رخ کیا شاہ جہاں کے دور میں مراد آبادی سامان ایران، ٹرکی اور میڈلیز تک پہنچنے لگا تھا نفاست اور نزاکت اس کلہ کی پہچان ہے نیتہ اور نیدہ آج یہاں کچھ نیشنل وارڈی سے بات کریں گے یہ جو میں نے کام بنایا ہے یہ سپر فائن مزوری پر کلاتا ہے میں دل ساتھ اس ہے نیسا لیوارڈ میں یہ بچپن سے کر رہا ہوں اور میرے بجیر جو تھے دادا پر دادا اسی کانگو کرتے تھے جب ہی سے میں نے ان اسے سیکھا ہے آج تامبے کے لکڑی شیشے پتھروں کے ساتھ ملنے سے اسے نہیں پہچان ملی ہے اب تامبے کی اس نئی شکل سے بھی خوبصورت سامان تیار کیا جا رہا ہے انسان کی سوچ کی کوئی حد تو ہے نہیں دیسی و دیسی گراہک جیسا سامان چاہتے ہیں مراد آبادی کاریگر پوری نفاست کے ساتھ انہیں وہ موہیا کرا دیتے ہیں ہینڈی کرافٹ ایکسپو ہر سال سامان بیشنے والوں اور سامان خریدنے والوں کو عامنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اس سے کاروبار کو بڑھا ہوا ملتا ہے مراد آباد کی میٹل انڈسٹیز میں ہمارے جو بھی ایکسپوٹر اور منفیکسر انٹرنیشن مارکٹ کے حساب سے جنہوں نے اپنے پروڈکٹ کو موڈیفائی کر لیا وہ آج سروائب کر پا رہے ہیں جو لوگ ریڈیشن ورک میں لگے ہیں ان کا سائد آج ڈومیسٹک مارکٹ ہی رہے ہیں انگریزوں نے اپنے دور کے چلن کے مطابق مراد آبادی سامان کو ڈھالا اور اسے ہندوستان کے سردوں کے پار لے گئے لیکن کاریگر مراد آبادی ہی رہے اور سرحد پار کے لوگوں کی پسند اور ضرورت کے مطابق سامان تیار کرنے لگے یہ محمد جار خان ان کی وزن اسٹارٹ ہوئی ہے ایٹین ہنڈر سیونٹی ون سے بھی پہلے سے یہ تو انہوں نے ایٹین سیونٹی ون میں انہوں نے ایکسپورٹ اسٹارٹ کیا ہے شاید ایٹین ہنڈر سیونٹی ون میں سب سے پہلا ایکسپورٹ انہوں نے فرانس میں پیریس میں کیا تھا اور اس کا بلاف ریڈنگ جو تھا وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے پینسز سے لکھا ہوا ہے ملکی اور غیر ملکی ضرورت کو پورا کرتے چھے سو ایک آئیوں میں سمٹے تانبے کی اس چھوٹے سے ادیوگ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تھوڑی سی توجہ ملتے ہی یہ ادیوگ ترقی کی نئی منزلیں تیہ کرنے لگے گا راج سرکار نے اس کلہ کو پورے طور پر استعمال میں لانے کا منصوبہ بنایا ہے حکومت کا ارادہ ہے کہ اس دستکاری سے جڑے لوگوں کے لیے رام گنگا کی کنارے کولنی بسا دی جائیں تاکہ ان کی زندگی بھی سبر جائے اور کلا بھی دی جائے یہ پچھتا ہے بہین Mobile مضید فرنی باقی کلی بھی دیکھائی بہتسکت نے دیکھاوں پر لئے السین کے لئے دی جو رہی کمی کی ڈی جائے بہتسانی جامہ مزجد اس ریور اس رامگنگا ریور اس ریوری اس ریوری اس راستی آردیزن ویلیج ہمارے شلپکار ہیں ہمارے شلپی ہیں وہ یہاں کی جان ہے اس مراد آباد انڈسٹری کی چھ ہزار کروڑ کی اس مراد آباد ایکسپورٹ انڈسٹری وہ کی جو بیک بون ہے جو جان ہے وہ ہمارے دستکاری ہیں اور شلپکار ہیں جو آخر کئی بار بہت مشکل حالات میں کام کرتے ہیں اور ان کی آمدنی بھی بہت کام ہوتی ہے یہ بن جانے سے ان کے سنٹرل طریقے سے ان کے کمائی کا سادھن بھی ہوگا اور ان کے جیون کا جو ستر ہے زندگی کا ستر ہے وہ بھی بڑھے گا شارک کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پودا برگت بننے والا ہے مراد آبادی سامان کے لیے چھ ہزار کروڑ کی ایکسپورٹ انڈسٹری دروازہ کھولے کھڑی ہے اس کا مطلب ہے اس چنوٹی کو پورا کرنے کے لیے کاریگروں کی ضرورت ان کے لیے کام کرنے کا بہتر ماحول حالات اور بہتر معافضہ ایسے میں کیوں شارک اور اس جیسے کاریگر اپنے ہنر کو دوبارہ نہیں آزمائیں گے یقیناً شارک کی آنکھوں کی چمک اپنے جانے کتنے ایسے ٹیبل ٹاپس تصویروں کے فریم کوسٹرز وغیرہ کو روشن کرے گی جن کی چمک دنیا کی ان دور دراز کونوں تک بھی پہنچے گی جو شارک کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے ہوئی نا مراد آباد موسیقی موسیقی